تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو کیا واقعی گوڈ فارمنگ سے ہم کروڑوں پر نفع کما سکتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ غریب ہیں انہیں بکریاں پار لینی چاہیے تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ گوڈ فارمنگ میں کتنا نفع ہے دوستو دیکھیں میں نے ایک دو دفعہ میرا خود کا بریڈر بکرے کے نام سے گروپ ہے فیس بک میں تو میں نے ایک دفعہ وہاں پوسٹ لگائی تھی کہ وہ بھائی جو سو بکریوں کی گوڈ فارمنگ کر رہے ہیں یا جو لوگ بڑے لیول پر گوڈ فارمنگ کر رہے ہیں وہ گوڈ فارمنگ میں ذرا نفع کی ریشو بتائیں تو مجھے کوئی بھی فارمن رذر نہیں آیا جس نے گوڈ فارمنگ کی جو ہے وہ نفع کی ریشو بتائی ہو دوستو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرا جو علاقہ ہے وہ زلہ بہاولپور ہے چنن پیر کے جو میلے ہیں وہ ہمارے علاقے میں لگتے ہیں تحصیل یہ زمان کے ایرے میں جو چنن پیر کا علاقہ ہے یہ بارڈر کا بھی علاقہ ہے یہ سارا روحی کا علاقہ ہے یہاں جو اونٹ پلتے ہیں یہاں جو گائیں روحی کی پلتی ہیں یہاں جو بکریاں پلتی ہیں یہ ساری چرائی پر پلتی ہیں ان لوگوں کے پاس ایک ایک شخص کے پاس دو دو چار سو پانچ پانسو گائیں بکریاں ہیں اور دوستو یہ ساری چرائی کے اوپر پالتے ہیں دوستو ان کے پاس حالات ان کے پاس ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کے کھانے پینے کے لیے ان کے پاس سامان نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس کروڑوں روپے مالیت کے جانور ضرور ہیں دیکھیں دوستو اگر آپ نے آج دس بکریاں لے کے اس کام کو شروع کیا ہو سکتا ہے پندرہ بیس سال بعد آپ کے پاس چار پانسو بکریاں ہو یا زیادہ ہو آپ کے پاس کروڑوں روپے مالیت کے جانور موجود ہیں لیکن آپ کے جیب میں وہ پیسے نہیں ہیں اگر جیب میں پیسے ڈالنے ہیں تو پھر آپ کو یہ تمام جانور بیچنے پڑیں گے پھر آپ کی جیب میں پیسے آئیں گے جبکہ اگر ہم کوئی اور کاروبار کرتے ہیں تو اس میں سے ہم دو چار چھے لاکھے کام کو شروع کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے گھر کے خرچے بھی چلاتے ہیں کوئی نہ کوئی پلاڈ مکان وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں اور اس کاروبار کو بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو کام ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کروڑ روپے اس گورڈ فارمنگ کے کام میں ہیں تو دوستو اس میں حقیقت ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے دیکھیں کہ آپ اس میں اپنی ساری زندگی لگا کے پھر آپ کے جانور اتنے ہوتے ہیں کہ جن کی مالیت کروڑ روپے کی ہے دوستو جانور ہیں کروڑ روپے کے لیکن وہ پیسے آپ کی جے میں نہیں ہیں آپ کا وہ کاروبار ہے اور چل رہا ہے آپ اس میں جب آپ کو ضرورت ہو آپ دو چار جانور بیچیں اور اپنی ضرورت کو پورا کریں تو دوستو یہ حقیقت ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بکریاں پال کہ ہم کروڑ روپے کما سکتے ہیں اگر کروڑ روپے کما لیے تو پھر کاروبار بند ہو جائے گا ہمارا تو یہ تو بات مجھے سمجھ نہیں آتی پھر بھی اگر کوئی بھائی گورڈ فارمنگ میں بہت زیادہ آرنگ کر رہا ہے تو میری اس سے گزارش ہے کہ پلیز ایک ویڈیو بنائیں پہ اپلوڈ کرے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ لگے کہ اس نے کہاں سے شروع کیا تھا کتنے جانوروں سے شروع کیا تھا اور اسے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اب اس کے پاس کتنے جانور ہے اس دوران اس نے کیا مکان بنایا کیا گاڑی لی کیا شادی کی اور اس نے کیا کیا ترقیان کی ہمیں وہ ڈیٹیل دے تاکہ ہم بھی اس کو مانیں کہ ہاں یار واقعی اس کام میں اتنی بچت ہے میں نے اپنے طور پر جاننے کی کوشش کی ہے کافی لوگوں سے کہ آخر گوڈ فارمنگ میں نفع کی ریشو کیا ہے لیکن کوئی بھی شخص مجھے تسلی بکش جواب نہ دے سکا دوستو اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جنہوں نے گوڈ فارمنگ سے بہت زیادہ آرن کیا ہو یا وہ بھائی جو خود اس کام کو کر رہا ہو اور اس نے اس کام سے لاکھوں کروڑ روپے کمائے ہیں تو وہ میری اس سے گزارش ہے کہ اگر وہ خود ویڈیو نہیں بنا رہا تو کسی یوٹیوبر کو اپنا انٹریویو دے اور ہمیں یہ سارے ڈیٹیل بتائے تاکہ تمام معاملات گوڈ فارمنگ کے حوالے سے کلئر ہوں اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی بھی وضاحت کریں بہت شکریہ دوستو